گولڈ مائی ڈوٹر گولڈ مائی ڈوٹر میک اپ مائی مانی مائی فون مائی کریم اس لیے اپنی کابنیت اور سٹیل مائی آئیٹم اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ دوستو شروع میں آپ نے جو ویڈیو دیکھا ہے یہ ٹک ٹوک پہ بہت ویرل چل رہی ہے افسیڈ میں دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ اس لڑکی کے لیے سوری بول رہے ہیں اس کو ایک بار ماف کر دو ایک بار اس کو موقع دے دو اس کو یا تو گھر بھیج دو اس طرح سے بولا جا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ عرب کی کون سی کنٹری کی ویڈیو ہے نہیں پتا میڈم نے جو سوال کیا ہاں اس کے پاس سعودی ریال بھی ہے اس کا مطلب ہے وہ سعودی عرب سے نہیں ہے یا تو وہ کوئیت سے ہے یا تو خطر سے یا تو دوبئی سے یا تو بہرین سے پتہ نہیں چار کنٹری میں سے کہاں سے ہے نہیں معلوم لیکن انظام اس کے اوپر یہ لگایا گیا ہے اس کا بیگ کھول کے اس کے بیگ میں سے کچھ سامن نکالا گیا ہے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھئے گا اور ویڈیو میں دوستوں وہ لڑکی کا چہرے کو میں بلر کر دوں گا ٹھیک ہے نا میں بتاؤں گا نہیں ویسے یہ ٹک ٹوک پہ بہت وائرل ہے بہت وائرل ہے اسی لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ باتیں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا اور جو ہاؤس میٹ کے کام پہ جو عرب میں آتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی کچھ مشورہ دوں گا ہو سکا تو اس مشورہ کو سنیے گا ویڈیو اند تک ضرور دیکھئے پہلے یہ ویڈیو بات کر لیجئے پھر ہم ملتے ہیں پہلے ملتے ہیں تو pakھلے رضیل دیں یہ کیابلیم ایم tick The think you want to go to as soon ? ہم کشاه چاہی College ڈیوهر شوید کر دا ابی رائعہ جلب ہے تو اتاتا شرک پوریโ�� histories رکھئیцы ہیں أو ایسی میری پوری علیہ ایک ہاں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگا کیا لگا سچ میں وہ نوکرانی نے اس طرح کی حرکت کی ہوگی اگر کی ہوگی تو پتہ نہیں کونسی مجبوری میں کی ہوگی بہت سارے لوگ اس کی معافی کی طلب کر رہے ہیں ٹک ٹاک میں اور ایک بات بتا دوں آپ کو ٹک ٹاک پر ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہے اس طرح کے نوکرانی کو بھی استعمال کر رہے ہیں ان کے فیز بتا کے ان کے ساتھ جگڑا کر کے یا ان کے اکام لگا کے ویڈیوز بنا کر کے داب ر یہ فیمس ہونے کے لیے ہے ٹھیک ہے اب اس کا جو خصہ ہے یہ تو میرے کو سچ تو لگ رہا ہے کیونکہ بیک کھول کے جو سامن نکال کے مدال ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نوکرانی کے اوپر غصہ نکالنے کے لیے یہ خود ہی اس کے اندر یہ سب رکھ کے ویڈیو بنا کے اس کو بدنام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ایسے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ہا سچ میں ہی چوری کیا ہے ٹھیک ہے دیکھو یہاں پر چوری کرنے پر کامیابی نہیں ہوئے گی اگر جو نوکرانی گھر میں کام کرتی ہے وہ پانچ سال بھی کام کر کے اگر ایک بار بھی لڑائی کر لے گی نا تو اس کا نام پورا بدنام ہو جائے گا اور وہ گھر جاتے ٹیم اس کا پورا سامن چیک ہوئے گا یہ عرب میں رولز ہے ٹھیک ہے یہ چیک ہوتا ہے لیکن دیکھو بھائی رولز ہے رولز ہے اس کے آگے میں زیادہ کچھ بولوں گا نہیں لیکن یہ ویڈیو ہے نا یہ سعودی عرب کا تو نہیں ہے یا تو یہ کوئیت کا ہے یا تو خطر کا بھی نہیں ہو سکتا ہے یا تو کوئیت کا ہے یا تو دوبائ کا ہے یا بہرین کا ہے واللہ ہو عالم کا کا ہے ٹک ٹوک پہ بہت زیادہ ویرل ہو رہا تھا اس لئے میں آپ لوگوں ساتھ میں شیئر کیا ہوں وہ لڑکی کی فوٹو میں بتاؤں گا نہیں بلر کر دوں گا ٹھیک ہے نا کیونکہ میں کسی کی فیس اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا نہ بتا سکتا ہوں اللہ خیر کرے اگر اس نے گلتی کیا ہے تو اس کو اللہ معاف کرنے والا ہے وہ میڈم بھی اگر اس کو معاف کر دے کے اس کو گھر بھیج دیتی تو بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ بھئیہ یہاں گلف کنٹریز میں اس طرح کی حرکت کرنا دیکھو ایک بات بتاتا ہوں میں اگر ہم لوگ ہمارے گھروں میں اگر اس ورکر رکھتے ہیں جیسے ہم بھی نوکرانی رکھے ہوئے ہیں اور ٹریور رکھے ہوئے ہیں اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ میں ایک سال تک کام کر لیں گے تو ہم ان کے اوپر ہنڈیڈ پرسنٹ بروسہ کر دیتے ہیں یہاں بھی وہی ہوتا ہے نا سعودی عرب میں جو گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہوتی ہے اسی کے اوپر گھر پورا چھوڑ کر کے چل جاتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے اب گھر میں جو بھی ہے اس کی حوالے ہوتا ہے اس کو دور نہیں کھولنے کا بول جاتا ہے کچھ گھروں میں سی سی ٹی وی کیامرا ہوتا ہے کچھ گھروں میں نہیں ہوتا ہے بھروسے پہ چھوڑ دیتے ہیں اب وہ بھروسے کو اگر اس طرح سے توڑیں گے نا تو ہمارے گھر میں بھی اگر ہم ایک سال سے رکھے ہیں ایک سال کے بعد پرانے ہونے کے بعد میں اگر کچھ گام تھوڑا بہت بھی اگر غلط کر دے تو اس سے سٹارٹ ہوتا ہے اب وہ زندگی تمام جب تک بھی ہم ورکر کو رکھتے رہیں گے ہم اس کے اوپر ڈوٹ ہی کرتے رہیں گے شک ہی کرتے رہیں گے گلف میں بھی یہ ہوتا ہے اگر کوئی ایک بندہ اگر غلطی کر دے گا ہے گھر میں تو نیکسٹ اس کے بعد جو آنے والے ورکر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی حرکت ہوتی ہے ان کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے ان کو کیر نہیں کریں گے ان کو کھانے کے لیے نہیں بولیں گے اس طرح سے ہوتا ہے تو اب یہ آپ لوگ بتائیے کہ یہ جو لڑکی نے کیا ہے کیا یہ صحیح ہے اور جتنے بھی گلف میں گلف کنٹریز میں کام کرنے والے ہاؤز میٹ کام ہاؤز میٹ کا کام کرنے والے لوگ ہیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے اس طرح کی حرکت مت کریے جو آپ کو سیلری مل رہی ہے اسی میں وہی سیلری میں کام کریے وہی سیلری کو لے کر کے عزت احترام کے ساتھ اپنے گھر کو واپس سے لے آئیے کیونکہ یہاں دیکھو اب یہ لڑکی کا ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ دال دیا سونچیے اگر یہ ویڈیو اگر اس کے بچے ہوں گے اس لڑکی کے اگر وہ ویڈیو اس کے بچوں تک پہنچ جائے گی یا اس کے ہزبینڈ تک پہنچ جائے گی یا اس کے پیرنٹس تک پہنچ جائے گی تو ان کے اوپر کیا بھی دیکھو وہ لوگ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں کہ یہ کمانے گئی تھی اور جانے کے بعد وہاں پر اس طرح کی حرکت یہ آئے اس نے اللہ خیر کرے اپنا حفاظت میں رہیے اس طرح کی حرکت مت کریے چھوٹی سی گلتی بہت بڑا لقصان کرتی ہے گلتیوں سے بچیے جتنا ٹائم کام کرنا ہے کریے خوشی سے واپس چلے آئیے یہ بہتر ہوتا ہے ہمارے لئے گلف میں رہنے والوں کے لئے تو دوستو آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیے گلت کومنٹ بلکل بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہوپ یہ ہے کہ بس وہ میڈم اس کو معاف کر کے جو ہے گھر کو واپس بیچ دے یہ بہت اچھی بات ہوئی گی اور وہ ویڈیو بھئیہ ویڈیو تو سوشل میڈیا پر پڑ گئی ہے تو ویڈیو تو ظاہر سی باتیں وائرل ہونا ہے اور چوری کا کیس ہے تو ہنڈر پرسنٹ وائرل ہو جائی گی ٹھیک ہے بس اللہ خیر کرے اللہ بچائے اس لڑکی کو وہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جائے ملتے ہیں دوستو نقش ویڈیو میں اسی طرح کا ویڈیو لے کر کے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک کرو ما سلامہ اللہ پیس بیا مال اللہ